اسلامی میں شہزاد امید ہے سب خیر و آفیس ایمان کی بہترین حالت بھی ہوں گی پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ آیت کے پسیم انظر کیا ہے اور شانی نزول کیا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالی جو ہے مسلم امت کو امت مسلمہ کو حسن معاشرت کی تلقین فرماتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں آج ہم مختصرین فوائد جو ہیں ان کے بارے میں جانیں گے اور چھوٹا سا ہمارا لیکچر ہے جس میں ہم سب کچھ پاولیں گے انشاءاللہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اس آیت میں جو اہل ایمان ہیں ان کو باہمی ملجل کا رہنے اور کھانا کھانے کی تلقین فرمائی ہے کیونکہ کٹھا کھانا کھانے سے الفت و محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ربط ہے ہماری رشتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور اللہ تعالی برکت بھی پیتا کرتا ہے کھانے میں اس کے بارے میں ایک حدیث ہے ایک دفعہ کچھ صحابہ رزتہ نے نبی بغض صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا کہ ہم کھانے کیلئے بیٹھتے ہیں تو سیر نہیں ہوتے آپ نے ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ بیٹھتے ہو صحابہ رزتہ نے اس بات میں سر ہلایا یعنی کہ انہوں نے ہاں میں جواب دیا کہ ہم الگ الگ بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ اکٹھے مل کر کھانا کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو دو چیزوں کی تلقین فرمائی ہے کہ آہ کے اکٹھے مل کر کھانا کھایا کرو اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو اللہ تعالیٰ بڑھ کے ڈال دے گا ترمزی شریف کی یہ حدیث ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مذہور لوگوں کو اس لئے کھانا اپنے ساتھ نہیں تھے کھانے دیتے کیونکہ ان لوگوں میں تقبر تھا اور وہ خود کو بڑا محسوس کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم مذہور لوگوں کے ساتھ کیوں کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لئے جب آیت نازل فرمائی صورت نور کی تو اس میں مذہوروں کے لئے بھی جو احکامات ہیں یا حقوق الاباد ہیں مذہوروں کے لئے وہ بھی نازل فرما دیئے ساتھ ہی کیونکہ اگر کوئی مذہور کوئی ایسا انسان چاہے جو اندہ ہے لنگڑا ہے یا مریض ہے اس کے ساتھ اگر ہم بیٹھ کے کھانا کھالیں تو یہ بری بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مذہوروں کو بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھاؤ ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے پھر زیادہ خوش ہوگا اور ان کو فراخی اور اشادگی والا رزق عطا فرمائے گا اور ایسے جو مذہوری انسان ہیں جو ہمارے معاشرے میں اپنے زندگی گزار رہے ہیں ان کا دل بھی نہیں ٹھوٹے گا کیونکہ دل توڑنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے تو نہ ہی ان مذہوروں میں احساس کمتری پیدا ہوگی اور انسان کے اندر بھی جب انسان اپنے ساتھ ہی کیسے انسان کو بٹھا کے کھانا کھا رہا ہے کہ جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اس کے علاوہ انسان میں آجزی انکساری بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ دار احبابوں جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو احبابوں کو ان لوگوں کو ہم اپنے گھروں کا مختار بنایا ہوتا ہے اختیار دیا ہوتا ہے ان کو بھی ہم اپنے ساتھ کھانا بٹھا کے کھا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر سے بھی کھانا کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو مستحق ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی کھانا کھلانا چاہیے اور اگر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ ہندو لوگوں میں یہ رواج تھا کہ وہ جب تک ان کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کھانا کھانے والا نہیں ہوتا تھا مطلب وہ اکیلے کھانا کھانے کو برا سمجھتے تھے اور گناہ سمجھتے تھے حرام سمجھتے تھے ان لوگوں میں یہ چیز تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ اگر اکیلے کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو ہندو تھے ان کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہندووں میں کون سا قبیلہ تھا جو یہ چیزیں بری سمجھتا تھا قبیلہ کنانہ تھا اس کی ایک شاق ہے بنو سلیس بنو لیس وہ جو ہے وہ کھانا کھانا جو ہے برا سمجھتے تھے کہ گر ان کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے صبح سے شام تک کا انتظار کرتے تھے اور بوکی رہتے تھے اور پھر تنگ آکے شام کو کھانا کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بھی انسان کو منع فرمایا ہے کہ کوئی نہیں مہمان آ رہا آپ کے گھر میں تو آپ کیوں ویٹ کر رہے ہیں آپ اپنا پیٹ تو بھری اور اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس کو خوشی خلاقی سے اس سے پیش آئیں اور جو بھی آپ کے گھر میں ہے کھانے کے لیے آپ اس کو پیش کریں ٹھیک ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ حق اکل عباد میں آتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے اسی وجہ سے تشکیل پاتا ہے کہ ہم چھوٹے بڑے کا نہ دیکھیں کہ وہ ہم سے ذات میں چھوٹا ہے یا صفات میں چھوٹا ہے اس طرح سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف تقویٰ کو دیکھنا ہے تو ہمیں بھی جب کسی ہم لوگوں نے انسانوں سے ملنا ہے تو ان کو ان کی ذات پات سے نہیں ان کی حیثیت ان کے رتبے سے نہیں دیکھیں بلکہ ان کو انفان ہونے کی نظر سے دیکھیں کہ جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کی کمیوں کو تہیوں کو ان کے اگر پاس آپ کے پاس جو چیز ہے ان کے پاس نہیں ہے تو اس چیز کی بنا پر ان کو جج مت کریں تو اس طرح سے ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے اگر ہم قرآن و سنت کی اوپر عمل کریں اور یہ ہمارا لاشٹ لیکچر تھا اور امید ہے آپ سب خیر و آفیس سیمان کی بھی